اسلام علیکم اور وہ ہم نے بنایا اسی لیے کہ ہم اپنے اس چینل سے جو سوسائیٹی کو ایڈرس کر رہا ہے سوسائیٹی کے ان پانچ سیگمنٹس کو جن پر پورا معاشرہ پورا دین کا اور دنیا کا ستون ہے یہ پانچ پوائنٹس جن پر ٹکا ہوا ہے سب کچھ اور سیاست اس میں شامل نہیں تھی لیکن سیاسی پروگرام لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کر رہے ہیں میری انفورچنیٹ کیا کہہ سکتے ہیں تو اس لیے کچھ مقدمہ کے سبسکرائبرز میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اٹھائیس دن کے اندر ٹوٹل بیس پچیس سبسکرائبر ہم بنا پائے تھے چینل ایم فائیف کے آج سے تین سال پہلے جبکہ یہاں اٹھائیس دنوں میں دو سو کے قریب سبسکرائبر ہمارے مقدمہ چینل پر آ چکے ہیں اتنا بڑا فرق یعنی لوگ سیاست میں خود بہت گزنا چاہتے ہیں خود ان کی سماعتیں اور بسارتیں جو ہیں ان کو اتنا پراغندہ اور اتنا زیادہ آدھی بنا دیا گیا ہے سٹینڈلز، افواہیں، ڈہودہ زبان جس پر ہمارے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس وقت کا اس کلپ کا وہ جنرل آسن ملیر صاحب جو ہے چیف فاروی سٹاپ اور اس سے پہلے جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی سائی ہیں ان کا جو ہمارے سٹوڈنس کے ساتھ کمیونکیشن ہوا ہے that's a wonderful job you people have done اور وہ اس لیے کرنا پڑا میں یہ نہیں کہوں گی کہ دیر آیت درست آیت نہیں میں یہ کہوں گی کہ مجبوراً وہ کام آپ کو کرنا پڑا جو آپ کے کرنے کا نہیں تھا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی چونکہ ماں کا کام جو ہے نا وہ بھی اگر حکومہ ترفوج کرنے لگے تو پھر رہ کے جاتا ہے اس لیے ہمارے چینل ایم فائیو کا ایک سیگمنٹ ہم نے ماں اس لیے رکھا ہے کہ ماں وہ ستون ہے پورے معاشرے کا گھر کا خاندان کا جس پر لوگوں کی کردار کی بنیاد ٹکی ہوتی ہے تو جناب ماں کے کرنے کے جو کام تھے اب اگر وہ بھی حکومت ارفوش سنبھال لے تو ان کا کیا خصور ہے ماں کو ہوش ہی نہیں ہے ماں کو ہوش ہی نہیں ہے سیاسی جلسوں کے باہر جو ہے یا سیاسی جلسوں کے میدان میں اور ہر جگہ وہ تھیرکتی اور ناشتی پھر رہی ہے اور اگر جلسوں میں نہیں ہے جنوسوں میں نہیں ہے تو پھر وہ جس کو جنل آسی منیر نے شیطان کہا میں شیطان بزرگ کہوں گی اس کو اور وہ چھے انچ کی سکرین جو ہے جس سے جنل صاحب نے بچوں کی توجہ ہٹانے کیلئے کہا نہیں ضرور دیکھیں توجہ نہ ہٹائیں لیکن ان کو وہ چیزیں دکھانے کا عادی کون بطن بنائے گا جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے وقت کی اشد ضرورت سوشل میڈیا جیسے شیطان بزرگ میں نے اس کا نام رکھ دیا آپ نے تو صرف شیطان کہا جنل صاحب اس کو اس شیطان بزرگ سے اپنی ویسے تو ایران جو ہے وہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہتا تھا اور ابھی تک کہتا ہے کیوں کہتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بزرگی کے معنی بلکل الگ ہیں اور وہ بزرگی کا تعلق کردار سے ہوتا ہے جبکہ امر کا تعلق جو ہے نا وہ ایج کا تعلق جو ہے وہ امر کے نیچرل پروسس سے ہوتا ہے تو جب لوگ کہتے ہیں نا بزرگ وہ یہ بزرگ آگئے ہیں نہیں کوئی شخص اگر اسی پچاسی سال کی امر میں بھی وہ کام کر رہا ہے جو اس کے کرنے کے نہیں ہے تو پھر اس کو بزرگ نہیں کہا جا سکتا اسے صرف بڑا ہی کہا جائے گا اور ایک پچیس سال کا جوان اگر وہ کام کر رہا ہے جو اس کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بزرگ اور مائے خاص طور پر جن کا یہ کام تھا تربیت کرنے کا وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کی جگہ اس نوجوان نے یا جوان نے سنبھال لی ہے تو اس کو ہم بزرگ کہیں گی لیکن یہاں بزرگ سے مولاد جو ایران نے نام رکھا امریکہ کا شیطان بزرگ وہ یہ تھا کہ امریکہ سپر پاور تھا اور پوری دنیا پر اپنے پیسوں کے ذریعے راج کر رہا تھا لیکن ان لوگوں پہ راج کیوں نہیں کر سکا جن کا کوئی کردار تھا جنہوں نے قرضے لے لے کر اپنی جیبوں میں نہیں بھرے جب آپ ان سے پیسے لیں گے اور وہ کھا بھی جائیں گے وہ آپ کے کسی ڈیولپمنٹ سکیم پہ نہیں لگیں گے وہ پیسے تو پھر ظاہر ہے وہ تو آپ کو پھر دبائے گا نا بھائی کیوں نہیں دبائے گا آپ اس کے مقروض ہیں آپ اپنی جو الٹے سیدھے کام ہیں جن کے لیے یہ پیسہ آتا ہے اور وہ جیبوں میں جاتا ہے اس کو ایک دفعہ اس پریکٹس کو آپ روک دیجئے پھر آپ دیکھئے کیسے کوئی اپنی سپرمیسی آپ پر جو ہے وہ لات سکتا ہے اور سوار کر سکتا ہے خیر یہ الگ سے ایک طویل بحث ہے اس پر بہت بات ہو چکی ہے اب جو آپ نے مخاطب کیا ہے مستقبل کو پاکستان کے یہ طالب علم جو ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور یہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو ماں کے کرنے کا تھا اور اساتذہ کے کرنے کا تھا بلکہ اساتذہ سے کہیں زیادہ ان کا کام پڑھانا ہے تربیت کا کام ماں کرتی ہے کفالت باپ کرتا ہے یہاں تو حالت یہ ہے کہ ماں خود ہر وقت اس اسکرین سے جڑی رہتی ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ ٹیلی فونوں پر دو دو گھنٹے کے ان کے ٹیلی فون ہوتے ہیں اپنے سرکل کے سوشل سرکل کے اپنی فرینڈز کے جن میں وہ ڈسکس ہوتی ہیں وہ چیزیں اور اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے تو بچہ کیا کریں وہ سترہ اٹھارہ سال سے لے کے پچیس برس تک کا جوان جس کی طالب علمی کے عمر ہے کالیش سے لے کے یونیورسٹی تک کی وہ کہاں سے تربیت حاصل کرے گا کوئی بتائے گا مجھے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑا اور اس کے لیے ماں کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اس عمل پر معافی ماؤنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کرنے والا کام فوج کے سربراہ کو اور اس بچارے ڈی جی آئی ایس آئی کو کرنا پڑا ہے جس کو ہر وقت لانتان سوشل میڈیا پر اس لیے کرائی جاتی ہے کہ حکومتیں اپنے کاموں میں جب ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر مجبوراں ان لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے اور اسی اسی حوالے سے ایک اور بڑی زبردست بات جو انہوں نے تجویز کیا اور ہم تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین نام کی چیز ہے نا بس میرا خیال ہے اب یہ مولانا فضل الرحمان کے 73 کے تناظر تک ہی رہ گیا ہے اور تو ہمیں کہیں اس کی اصلی شکل و صورت نظر نہیں آ رہی ہے اپنی مرضی کی ترمینیں کر کر کے کر کر کے اس کا کچیمر نکال دیا ہے اس آئین کا جو خود کو سوٹ کرتی ہے چیزیں ایک بیٹھ کے خانین سازی اس کے پر لجسلیشن کر لیتے ہیں اور ترمین کر لیتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کہ آئین میں یہ شکل کیونکہ بچوں سے سوال یا کرائے گئے یا انہوں نے خود کیا آج کا نوجوان بہت باشعور ہے اور اس کے اپنے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر وہی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو مدت کیونے پوری کرنے دی جاتی انہوں نے بہت اچھا اس کا جواب دیا ہے اور جواب دینے کے ساتھ ایک تجویز بھی دی ہے کہ آئین کے اندر جو ہے تبدیلی کی جائے اور اس میں اقتدار کی جو مدت مقرر کی گئی ہے اس پورے پانچ سال کے لیے لوٹ مار کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اگر ایک سال کا پلاننگ نکال دیں تو دوسرے سال سے ان کی اکاؤنٹی بلیٹی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ تو بچارے گھروں میں بیٹھ کے ہی کرتے ہیں میڈیا اپنے اپنے حساب سے اکاؤنٹی بلیٹی کرتا ہے جو اسے سوٹ کرتا ہے لیکن فوج کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے آئین میں ایک بہت ہی شدید ترمیم کی ضرورت ہے بہت ہی شدت سے اس ترمیم کو نافذ کیا جانا چاہیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا جو رول ہے اس کو صرف سرحدوں تک اور نظریاتی سرحدوں تک نہ رکھا جائے بلکہ اس کو جو ہوم گراؤنڈ ہے جہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے اس میں سکول کالج یونیورسٹی بھی آتی ہے اور اس سے پہلے گھر آتی ہے تو اگر معاشرہ اتنا خراب ہو چکا اور معاشرے سے اٹھ کے لوگ ریاست میں جاتے ہیں اور رول کرتے ہیں تو جب وہ بالکل پٹلی سے اترنے لگیں تو کوئی تو ہو جو ان کو لگام ڈالے کون ڈالے گا کیا عوام کے جلسے جلوسوں اور ریلیو اور احتجاجی تحریکوں سے آج تک کوئی حکومت گئی ہے اگر گئی ہے تو بتا دیں لا محالہ انہی کو انٹریفیر کرنا پڑتا ہے تو why not in a legal way constitution میں اس کی گنجائش نکالیے کہ جب ہم پٹری سے اترنے لگیں گے جب ہم میں سے کوئی وہ کام کرنے لگے گا جو عوام کے حق میں نہیں ہے چونکہ ہم عوام کے بوٹوں سے آتے ہیں تو اس وقت ایک ادارہ موجود ہونا چاہیے جو ان کو لگام ڈالے اور ان کو بتائے پہلے وارننگ دے اور الال اعلان دے میڈیا کے ثرو دے کہ جی آپ باز آ جائیے آپ کی یہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ان پر ہم تحقیق بھی کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں اس کا تعلق یقیناً corruption سے ہے تو پھر کیا کریں وہ دو سال میں جتنا لوٹ مار کر چکے ہوتے ہیں کیا ان کو مزید تین سال دے دیے جائیں لوٹ مار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو مداخلت کرے گا نہ نہیں تو یہ بنائیے legislation کیجئے ورنہ پھر ان کو آنا ہی پڑے گا بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین میں عوام کی طرف سے جو تجاویز آئیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹے چھوٹے think tanks بنائیے اور ایک think tank کا کام صرف عوام کی آئین سے متعلق جو تجاویز ہیں ان کو دیکھنا ان کو ان پر غور کرنا کہ کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے کیا کسی democratic process میں اس کی گنجائش ہے اگر ہے تو ضرور کیجئے تو جناب آپ نے بڑا کمال کر دیا ماں کا کام بھی سمال لیا ہے salute آپ کو جنرل ندیم انجم صاحب اور جنرل آسیم منیر صاحب آپ کو دونوں ہاتھوں سے salute خدا حافظ افثانہ اے حسدی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کو جانرل ندیم انجم صاحب